بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلالعقداتم اللسانی یفقہ قولی میرے معزز ناظرین میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بزرگوں السلام علیکم پچھلی آیت پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بکرہ کی آیت تین چار پانچ کا مطالعہ کیا اور ان کا ترجمہ اور تفصیل پڑھی اب ہم آیت چھے سے آغاز کرتے ہیں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جن کفر و سب نے انکار کیا سواؤن برابر ہے علیہم ان پر آ انزرتا ہم آ خوا انزرتا ہم آپ انہیں ڈرائیں ہم لم تنظر ہم یا نہیں آپ انہیں ڈرائیں نہیں وہ سب ایمان لانے والے اچھا یہاں یہ جو لفظ ہے کہ ان اللہ زینہ کفر و بے شک وہ لوگ جو کفر و جن سب نے انکار کیا اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس نے انکار کیا اس کے بعد اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے گناہ کر دیا اس نے اللہ عزوجل سے معافی مانگ لیا اللہ عزوجل ان کو اس کو معاف کر دیا اللہ عزوجل چاہے اللہ عزوجل غفور و رحیم ہے اللہ عزوجل اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اللہ عزوجل رحمان ہے رحیم ہے اللہ عزوجل چاہے جو مرضی کر سکتے ہیں لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو پتہ بھی چل گیا کہ ہاں وہ گناہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ حق کیا ہے لیکن وہ پھر بھی زد اور بحث اور ڈھٹائی کی وجہ سے اس کفر میں مطلع رہیں تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو جن سب نے انکار کیا اب یہاں ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک انسان سو رہا ہو سوتے کو تو آپ جگہ لیں گے لیکن جاکتے کو آپ کیسے جڑائیں گے یہاں جو اشارہ ہے وہ قریش کے سرداروں کے طرف ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے طرف سے موجزہ ہے لیکن کیا تھا کہ وہ زد حد درمی انا پرستی پیڑے ہوئے تھے کہ وہ سب کچھ جان کے مان کے بھی حد درمی کی وجہ سے اکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جو کفر جن سب نے انکار کیا ان کے لئے برابر ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیں یا آپ انہیں نہ سمجھائیں وہ ایمان نہیں لانے والے اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علاقہ لوگ اب جو ہم نے لاسٹ بات کی تھی کہ وہ کون لوگ تھے جن کو یعنی کہ سب یقین بھی تھا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بتا دی کہ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے کیونکہ ان کے طرز عمل میں جب انہوں نے ایک شیطانیت کا رستہ اختیار کیا اور ایک سمپل سامنے جانتے بوچھتے ہوئے بھی انکار کرنا شوقیا پھر اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ختم اللہ علاقلوبہم ان کے دلوں پر والا سمیہم اور ان کے کانوں پر والا افسارہم اور ان کی آنکھوں پر رشاوتن پردہ ہے والاہم عذاب و نظیم اور ان کے لئے دردناک عذاب یہاں تک آپ کو بات سمجھا گی نا کہ کون سے لوگ جو کہ جانتے بوچھتے ہوئے جن کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ مانتے تھے اور جو قرآن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موزہ تھا اللہ کی طرف سے تو جانتے بوچھتے ہوئے بھی صرف اپنی آنا پرستی اور اپنی زدہردرمی میں وہ لوگ ڈٹے پرے تھے تو پھر اللہ نے مہر ہی لگا دی اللہ نے ان پر مہر لگا دی اور دیکھیں ایک بات تو سمپل ہے ایک بات تو صاف ہے جو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت من جانب اللہ ہے اللہ ہی نے ہدایت دینی ہے جس کو اللہ زدہردرہ دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے ترتنا عذاب ہیں اب اگلی آیت میں اللہ عزو جل فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَكُولُو جو وہ کہتے ہیں جو وہ سب کہتے ہیں آمن نا مِمَان لَهِ بِاللَّهِ اللَّهِ پر وَبِلْ يَوْمِ الْآَقْرِي اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ سب ایمان لانے والے یہاں لوگوں میں سے بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ہم یہ بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگ یعنی کہ ان میں ایسے منافقین بھی تھے ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ یہ بھی کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لے آئے آخرت دن پر ایمان لے آئے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنُونَ بِمُؤْمِنِينَ اور مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں وہ حقیقت میں ایمان لانے والے تھے ہی نہیں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکشر و بیشتر مفسرین نے اس کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے بتائی ہے کہ یہ منافقین کا ترسکرہ اگرچہ یہاں لفظ اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو منافق کیا لفظ نفاق نہیں آیا لیکن چونکہ یہ ترسے عمل جو ہے یہ دیکھیں منافق کی اللہ زوجل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نشانیاں بتائیں کیا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے تو سمپل سی بات یہاں آپ کو سمجھا رہی ہے کہ لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم امان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُم بھی مؤمنین مگر وہ حالانکہ وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں نہیں امان لانے والے یا وہ نہیں امان لانے کے یعنی کہ امان نہیں لانے والے لیکن کیا ہے کہ وہ لوگوں میں سے کئی ایسے تھے جو کہ کہتے تھے یہ منافقین کا طرزِ عمد ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جو خواہ دیون اللہ وہ سب دھکہ دے رہے ہیں اللہ کو وَالَّذِنَا اور ان لوگوں کو آمنون ان لوگوں کو جو امان لائے وَمَا يَخْتَوْنَا اور نہیں وہ دھکہ دے رہے اللہ مگر انفوسہم اپنی جانوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ سب شعور رکھتے اب یہاں بات وہی پیچھے منافقین کی چل رہی ہے جو کہ ہم اس سے آگے یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ بسکلی دھکہ دے کس کو رہے تھے وہ دھکہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو کہ امان لائے جو امان والے تھے جو مومنین تھے وہ ان کو دھکہ دیتے تھے حالانکہ وہ ان کو دھکہ نہیں دے رہے تھے وہ اپنے آپ کو دھکہ دے رہے تھے اللہ حضرت و جل فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان لوگوں کو دھکہ دیتے تھے جو جو امان لائے یعنی کہ ان کو جا کے کہتے تھے ہم تو امان لائے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اور جب مطلب اصل میں دل سے تو امان نہیں لائے تھے لیکن کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے جا کے ان کو دھکہ دیتے کہ ہم تو امان لائے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ اللہ حضرت و سنواتے ہیں کہ وہ نہیں دھکہ دے رہے تھے مگر خود کو وہ صرف اپنے آپ کو دھکہ دے رہے تھے کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ وہ اللہ تو چھپے کو بھی جانتے ہیں ظاہر کو بھی جانتے ہیں لیکن وہ سب شعور نہیں رکھتے تھے فی قلوبیہم ان کے دلوں میں مرزن مرز ہے فضاداہم اللہ مرزا پس پڑھا دیا ان کا مرز اللہ نے مرزا ان کا مرز اللہ نے وَلَا هُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے ترتناک عذاب ہے بما اس سبب کے قانون تھے وہ یک سبون وہ سب چھوڑ بھولتے بسیکلی روگ اور بیماری میں تھوڑا سا فرق ہے یہ روگ اور بیماری ہے کیا ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے پھر اس کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مطلب اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے دوسرا شخص وہ ہے جو کہ حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے اس سے کافر کہا جاتا ہے جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق پہچان کر آیا تو سہی لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیت تیار نہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کبھی سارا بھلا ہمیں مل جائے در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پہ چلنا چاہیں تو اللہ تعالی حق کا راستہ آپ پر احسان کر دے گا لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی آپ خیال کریں گے کوئی خاص بات نہیں جب یہ کر لیا تو اب یہ بھی کر گزرو اور اگر کوئی مطلب لٹکنا چاہے تو اللہ اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ اگر فور اگزیمپل اللہ عزوجل مطلب اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ گناہ کی طرف جانے کی اس کی جستوجو بڑھتی جاتی ہے تو اللہ عزوجل اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ طبع کن راستہ ان کے لئے آسان کر دیا ہے جو انہوں نے خود منتخب کیا تھا ان کے دلوں میں جو روگ مجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا اور ان کے لئے تو والا ہمیں عذابون علیم اور ان کے لئے تو درتناک عذاب ہے تو میرے بھائیوں آج ہم نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھ سات آٹھ نو دس گیارہ تک دس تک ہم نے پڑھی اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی تفصیل بھی پڑھی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اللہ عزوہ جل سے ہدایت مانگ کے قرآن کو پڑھیں آئی شور یوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں پڑھے گی قرآن بہت آسان ہے اللہ عزوہ جل آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے واقع دوانا ان الحمدللہ رب العالمین